بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سامن اکرام امام تنمزی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس شخص کو فاقہ کی نوبت آ جائے اور وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا اور جو شخص اپنے فاقہ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے اللہ رب العالمین جلد یا بھی دیر اس کو روزی عطا فرمائے گا جو شخص لوگوں سے سوال کرے گا اس کا فاقہ کبھی ختم نہ ہوگا یعنی اس کی ضرورت پوری نہ ہوگی آج اگر ایک ضرورت کے لئے بھیک مانگی ہے اور وہ ضرورت پوری ہوگئی لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اگر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے گا تو تمام ضرورت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جائیں گی اور کوئی حاجت باقی نہ رہے گی ناظرین اکرام اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے مستغنی رہو اور سوال جتنا بھی کم ہو اتنا ہی اچھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک سائل کو دیکھا کہ مغرب کے بعد سوال کر رہا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کو کھانا کھلا دو حکم کی تعمیل کی گئی حضرت عمر نے کچھ دیر کے بعد پھر اس کے آواز سنی تو ان صاحب سے مطالبہ کیا کہ میں نے تم کو اس کو کھانا کھلانے کے لئے کہا تھا ان صاحب نے عرض کی امیر المومنین فقیر کو سائل کو کھانا کھلا دیا گیا ہے حضرت عمر نے اس سائل کی طرف دیکھا تو اس کی بغل میں ایک جھولی پڑی ہوئی تھی جس میں بہت سی روٹیاں تھی حضرت عمر نے فرمایا تو فقیر نہیں بلکہ ایک تاجر ہے یعنی تو تجارت کے لئے سوال کرتا ہے تجارت کے لئے مانگتا ہے تاکہ ان روٹیوں کو فروخت کر سکے اس کے بعد اس کی جھولی چھین کر روٹیاں صدقہ کے ہونٹوں کے سامنے ڈال دی اور اسے ڈانٹ کر فرمایا کہ دوبارہ ایسی حرکت مت کرنا ناظرین کرام اگر کبھی مانگنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کے سامنے سوال کیا جائے کیونکہ اللہ تعالی وہی ہمارا خالق حقیقی ہے وہی ہمارا مالک حقیقی ہے وہی معبود حقیقی ہے اس سے سوال کیا جائے گا تو اللہ رب العالمین اس سوال کو پورا کریں گے ایک سے زیادہ حدیث مبارکہ میں یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے اللہ تعالی خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جو ہم سے اپنی روزی کا سوال کرے کہ اس کا سوال کا پورا کیا جائے ہے کوئی جو ہم سے اپنی خالی جھولی کا سوال کیا جائے کہ اس کی جھولی کو بھر دیا جائے ناظرین کرام اللہ رب العالمین ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہیں تو پھر ہم لوگوں سے کیوں مانگتے پھرتے ہیں کیوں سوال کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جوا ہے جو صحیح بات سنی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین سلو علی وآلہی